بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کے امپورٹیڈ حکومات اور ان کے سہولتکار یہاں پہ جس طرح وارٹر کنن کا استعمال کیا شیلن کی لیکن سب کو پتہ ہے پوری قوم جانتی ہے کہ یہ عمران خان کو رستے سے اٹھانا چاہتے ہیں اور عمران خان کی گریفتاری نہیں بلکہ یہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں اس کی سب سے بڑی گوائی کہ جو لوگ عمران خان کو گریفتار کرنا چاہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی اور قتل کرنے کی سازش میں بھی یہ لوگ شریک ہے تو ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر لندن میں ایک مفہور اور اشتیاری بیٹا ہو اور کوئی یہاں پہ اس کو کمیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ کی خواہش کی تکمیل ہوگی اس طرح پاکستان نہیں چلے گا آئینہ اور قانون کے مطابق چلے گا اور میں پوری پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ترکی اردگان کا ترکی بننا ہے یا آپ نے مرزی کا مصر بننا ہے یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اور یہاں پہ جتنے بھی لاہور کے لوگ ہیں میں ان کو بتاتا چلوں کہ آپ کے کارکنان عمران خان کے سپاہی اور عمران خان کے کارکنان ڈٹکے کڑے ہیں یہاں پہ آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لاہور کے ہیں وہ بھی زمان پر پہنچے فیصلے کا وقت آ گیا ہے ہم نے پاکستان کو امریکی غلاموں کے ہاتھوں میں نہیں دینا ہم نے کسی کی خواہشات کے باہر سے بیلٹی کوئی فیصلے کرے گا اور یہاں پہ سب اس کی تکمیر کے لئے کوشش کریں گے اس طرح نہیں چلے گا پاکستان کو بدلنے کا وقت آ چکا ہے فیصلے کا وقت آ چکا ہے انقلاب ہمارے دروازے پہ دستک دیر آئے